اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل اینس پیٹ میں امین کرتا ہوں مبخریت ہوں گے اللہ کا قرم میں میں بھی فٹ پارٹ ہوں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کوال اتتر کا ڈر کیسے ختم کر جائے تو کوال اتتر کا ڈر ختم کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ویڈیو مکمل واش کریں گے تو آپ کو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو آپ پر نسکیشن آ جائے گا آپ آسانی سے ویڈیو باش کر لیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کر جائے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کال اتتر کا ڈر کیسے ختم کرنا سب سے پہلے آپ کو پاس آ کر چھوٹا پٹھا ہے تو آپ نے کوشک کریں اس کا ڈر کیسے ختم کرنا چھوٹا پٹھا ہے تو اس کو رش والی جگہ پر آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ شروع سے اپنے دیتر کو رش والی جگہ پر رکھیں گے تو آپ کا دیتر انشاءاللہ صبح و شان بلائی بھی کرے گا جب بڑا ہوگا اور اس کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرا کالا دیتر ہے اس کو میں ڈر ختم کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کوشک کرنی ہے کہ ادھر سے آپ نے کپڑا لگا لینا ٹھیک ہے اندر سے چاروں سیڈوں پر کپڑا لگا کے آپ کے دکان دکان پر یا کسی رش والی جگہ پر اپنے دیتر کو رکھتے ہیں اوپن کر رہی پہلے دن آپ نے کوشک کرنا کہ کپڑا اوپر جو کور ہوگا وہ پتلا ہو ٹھیک ہے اس سے دیتر آپ کا مطلب ہے ایسا ایسا اپنے کپڑا اتارنا ٹھیک ہے پھر آپ نے جگہ دکان یہ گھر رش والی جگہ جہاں مختلف نیٹو مختلف لوگوں کا مدرفت ہو جہاں ہر قسم کے لوگ آنے جانا وہ طبق کے وقت آپ کو تیتر کو بلائی کرا کے وہاں پہ رکھ دیں اور سیکنڈ ٹائم آپ پھر تیتر کو اپنے کھیتوں میں لے جائیں دن کے وقت آپ تیتر کو رش والی جگہ پہ رکھیں دورہ بھی دیں تیتر کو انشاءاللہ یہ طریقہ پندرہ بیس دن کریں گے آپ کا تیتر کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کا تیتر بولائی بھی سا 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 سٹڑ کرتے رہے گا یہ تو ہو گیا بڑے تیتر کے لیے اور چھوٹا تیتر چھوٹا تیتر کو آپ نے شروع سے اوپر سے کپڑا لگا لینا ٹھیک ہے اور نیچے گدی گھرہ یہ جو گدی کپڑا ہوتا ہے چھوٹی گھرہ یہ آپ نکال کے رکھ دیں اوپن گھر کے رکھ دیں ٹھیک ہے تو گھر میں پڑا رہے کئی نیٹ پہ جائیں تو وہاں پہ لے جائیں ٹھیک ہے کوئی میلا ہو شوگل ہو میج وغیرہ وہاں پہ لے جائیں ٹھیک ہے تیتر کو بچے کو جہاں کہیں جائیں اس کو ساتھ لے جائیں جب آپ ساتھ لے جائیں گے تو وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میں میں نے اسی محول میں بڑا ہونا اسی محول میں میں نے رہنا تو پھر اہستہ اہستہ وہ بھی ڈھار ختم کر دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے دن کے وقت تو کم اکم دو تین گھنٹے اس کے اوپر کور کرنا لازمی ادھروائز وہ پھر کور کا دین ہی ہوگا ٹھیک ہے اور چاہے آپ کا بڑا دیتے رہے تو اس کو بھی آپ نے یہی طریقہ تیتر کو ٹورہ بھی دے اور ساتھ ساتھ تیتر کا ڈھار بھی ختم کریں انشاءاللہ یہ طریقہ پندرہ بیس دن اپنائیں گے سبق ہے وقت آپ رش والی جگہ پہ رکھتے ہیں دکان کے اوپر لٹکا دیں کسی سائے دار درخت جیسا یہ درخت ہے اس کے اوپر لٹکا دیں اس طریقہ آپ کا دیتر کا رش ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے پانی وغیرہ خوراک ڈال کے آپ کسی دکان کے اوپر رکھ دیں جہاں لوگ عام درفت ہو بوڑ کس آس پاس ہو دکان کرانہ سٹور ہو پھر آپ نیٹ کے اوپر جاتے ہیں تو جہاں میل آئے کوئی بھی شغل ہو گا رہا ہے جہاں کم اکم پندرہ بیس لوگ کم اپ کم ہوں اس جگہ پہ آپ اپنے تیتر کو رکھیں ایستا ایستا آپ کا تیتر ختم کر دے گا پھر ایک دن ہوگا کہ آپ کا تیتر رش والی جگہ بھی بولے گا اچھا ہے بڑا ہے چھوٹا ہے اور رش والی جگہ بھی بولے گا امید کرتا ہوں کی ویڈی پسند آئی ہے ویڈی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر دیں ملتا ہے ویڈیو کے ساتھ اللہ لیکم